اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پچپنو اجلاس جاری ہے اس موقع پر بھارت میں رہنے والی اقلیتوں جن میں مسلمان سکھ مسیحی اور دلتوں نے بھارت میں بھرتی ہوئی ہندو انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کیا اجلاس کے دوران اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ہیڈکورٹر کے سامنے بینرز عویزہ کیے گئے ہیں یہ بینرز دین دن تک عویزہ کیے جائیں گے اس موقع پر بھارتی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افٹار سے کہنا تھا کہ ہماری اپنی زبان مذہبی اور ثقافت ہے لیکن موڈی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں بی جے پی آر ایس ایس حکومت کا ریکارڈ اقلیت اور بلکحسوس مسلمانوں کے حقوق کی سنگین خلاف ارسیوں سے بھرا پڑا ہے بھارت کی حکمران جماعت نے ہندو انتہا پسند کو اقلیتوں پر حاملہ کرنے اور انہیں حراسہ کرنے کا اکتیار دے رکھا ہے مساجد گردواروں اور گرجہ گھروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بھارت کی سرکاری پولیسیاں اور اقدامات اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں بھارت ایک انتہا پسند ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں انتہا پسند ہندووں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جینا دو بھر کیا ہوا ہے بینرس پر بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سرکاری سرپرستی میں ہونے والے مظالم کی تصاویر اور تفصیلات درش ہیں اس صورتحال کی وجہ سے بھارتی اقلیتوں میں بیچینی پائی جاتی ہے اقوام متحدہ کے سیشن کے دوران احتجاز کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اجلاس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے انسانی حقوق کی تنظیمیں سیول سوسائٹی کی حراقین اور سفارتکار جنیوہ میں موجود ہوتی ہیں